اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب اللہ عالمین بحث ہماری الہاد کے رد میں چل رہی ہے اور ہماری مقدماتی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو الہاد آج کے زمانے میں رائج ہے وہ موڈرن ایتھیزم ہے جدید الہاد یہ موڈرن ایتھیزم سائنس پر بیس کرتا ہے یعنی سائنس کا سہارہ لیتا ہے سائنس کے نظریات کو بنیاد بناتا ہے اور اس کے ذریعے آکے خدا کا انکار کرتا ہے دین کا انکار کرتا ہے شریعت کا انکار اور بہت سارے نتائج لیتا ہے ان سے اب سائنس میں یہ صلاحیت موجود ہے یا نہیں کہ آیا سائنس خدا کو رد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں یہ اس کا میدان ہے یا نہیں کہ تفصیل سے اس کے اوپر بعد میں گفتگو ہوگی میں یہاں پر فقط کس طریقے سے اور کن کن علوم سے یہ استفادہ کر رہے ہیں دین کی نفی کے لیے وہ آپ کی خدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں مختلف سائنسی علوم جو ہیں ان سے وہ استفادہ کر رہے ہیں مثلاً اگر آپ فیزکس ہوں لے لیں تو فیزکس جو ہے وہ دو حصوں میں میجر حصوں میں تقسیم ہے ایک کاسمک فیزکس ہے اور ایک کانٹم فیزکس ہے اگر آپ ملہدین کی کتابوں کا مطالعہ کریں اس دونوں قسم کی جو فیزکس ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور ان کی بعض جو نظریات ہیں یا بعض قوائد یا قانون ہیں ان سے دین کے خلاف جو ہے وہ نتیجہ لے رہے ہوتے ہیں چھوٹی سی مثال دے رہتا ہوں بعد میں پھر تفصیل اس کے اوپر آئے گی مثلاً کانٹم فیزکس جو ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایٹم کے نیچے کی جو دنیا ہے اس میں قطعیت حتمیت ضرورت نہیں پائی جاتی تو یہاں سے اس آصل سے وہ استفادہ کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو علت اور معلول کا جو قانون ہے یہ قانون غلط ہے جو فلسفے میں بیان کیا جاتا ہے cause and effect کا جو نظریہ ہے یہ نظریہ جو ہے وہ غلط ہے علت اور معلول کا فلسفے کے اس نظریہ کو رد کرتے ہیں اور پھر یہاں سے جمپ لے کر پھر خدا کے وجود پر جو دلیلیں اور برہان ذکر کیے جاتے ہیں ان کے اوپر پھر اعتراض کرتے ہیں انہوں کہتے ہیں چونکہ فیزکس نے کانٹم فیزکس نے ہمیں عدم حتمیت کا عدم قطعیت کا جو نظریہ دیا ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اب خدا کو ثابت نہیں کر سکتے قانون جو علت اور معلول کا ہے cause and effect کا جو قانون ہے اس کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں پس فیزکس کے ذریعے بھی یہ استفادہ کر رہے ہیں اپنے الہاد کو پرموٹ کرنے کے لئے اس کے علاوہ بھی مختلف نظریہ ہیں کہ تفصیل ابھی دینے کا ارادہ نہیں ہے انشاءاللہ ہماری بحث آگے جیسے جیسے چلتی جائے گی یہ ساری چیزیں وہاں پر آئیں گے دوسرا علم کے جس سے یہ استفادہ کر رہے ہیں بہت زیادہ وہ بیالوجی ہے اور بیالوجی کے اندر بھی جو ایولوشنری بیالوجی ہے اس سے بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہیں چونکہ داروانیزم کا نظریہ اسی علم کے ساتھ مربوط ہے اور داروان تھیوری جو ہے وہ بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کی جاتی ہے اور اس وقت ملہدین کے ہاتھ میں سب سے مضبوط ہاتھ جو ہے مضبوط جو آپ یوں کہہ لیں کہ ہربا ہے وہ کیا ہے وہ داروان تھیوری ہے نظریہ ارتقاء ہے جو داروان نے بیان کیا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو تبدیلیاں آئیں اس تھیوری سے پھر آکے وہ خلقت کا انکار کرتے ہیں خدا کا انکار کرتے ہیں یہ خدا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے سارے جو سوال جن کا ہمیں جواب چاہیے تھا وہ ایولوشن کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے پس خدا کی ضرورت نہیں ہے پس یہاں سے جو بھی سائنس پڑھ رہا ہوتا ہے اور بیالوجی پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر نظریہ ارتقاء کی جب گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر یہ طالب علموں کو سٹریڈنٹس کو جو ہے وہ یہ تلقین کرتے ہیں ان کے ذہن سازی کی جاتی ہے ذہن بنائی جاتے ہیں ان کے کہ یہ تھیوری کبھی بھی دین کے ساتھ سازگار نہیں ہو سکتی اور یہاں سے پھر ایک مقفوم جو ہے وہ وجود میں آتا ہے پہلے بھی موجود تھا لیکن دارون تھیوری کے بعد بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر گیا وہ یہ کہ سائنس اور دین کے درمیان کیا رابطہ ہے تو جو تارون تھیوری کے قائل ہیں اور پھر اس کے ذریعے دین کی نفی کرتے ہیں یہ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دین اور سائنس کے درمیان بلکل تضاد تبایون اور بلکل جدائی پائی جاتی ہے یا سائنس یا دین ان دونوں میں سے کوئی ایک انتخاب کریں یہ اکٹھے جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے تو پس بیالوجی کے ذریعے بھی یہ سائنسی جو علم ہے اس سے الہاد کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور تیسرا جو علم ہے بلکہ یہ ایک مختلف علوم کا مجموعہ ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں وہ ہے کاغنیٹیو سائنسز کاغنیٹیو سائنسز جو ہے ان سے استفادہ کر رہے ہیں یہ مختلف علوم اس کے اندر جو ہیں وہ آتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اندر نیورولوجی آئے گی اس کے اندر جو ہے وہ سائیکالوجی آئے گی اور اس کے اندر پیرا سائیکالوجی آئے گی تو ان علوم کے ذرگے بھی یہ دین کی نفی کر رہے ہوتے ہیں نیورولوجی کے اندر آپ اگر جا کر مطالعہ کریں ملہدین کا تو آپ کو وہاں سے بہت سارے ایسے نظریات ملیں گے کہ نیورولوجی ایک سائنسی علم ہے وہ اپنے دائرہ کار میں ایک نظریہ دے رہا ہوتا ہے لیکن یہ وہاں سے نظریہ لے کر اس کو تطبیق کر رہے ہوتے ہیں الہیاتی بحثوں کے اوپر اور یہ پھر کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بھی مادی انسان کے دماغ کا انسان کے مغز کے اندر جو سیلز موجود تھے ان کا نتیجہ ہے خدای فکر بھی جو ہے وہ انسان کے مغز سے جدا نہیں ہے اور روح جو دین قائل ہے اور پھر اس کے مجرد ہونے کے قائل ہے یہ روح بھی جو ہے اس مغز سے ہٹ کر کوئی الگ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے یہی مادی بدن اور مغز ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے تو نیورولوجی کے اندر اس طریقے سے یہ مختلف نتائج لیتے ہیں اور اس سے پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب دین کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں تو وہاں پر دین کی نفیوتی نظر آتی ہے چونکہ دین کے اندر انسان کی حقیقت جو ہے وہ روح کو بیان کیا گیا ہے بدن جو ہے وہ اس کا ایک ٹول ہے یعنی کہ اس کو اگر موقع ملا اور خدا نے توفیق دی تو تفصیل سے جب اس کا موقع آئے گا وہاں پر اس کو بیان کیا جائے گا کہ روح اور بدن کا بس میں کیا رابطہ ہے آیا روح جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس طرح کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا نہ بلکہ ان کے دعویٰ جو ہیں وہ غلط ہیں ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ روح جو ہے وہ وجود رکھتی ہے بسائر سی بات ہے یہاں پھر دینی نظریات جو ہیں وہ رد ہوتے نظر آتے ہیں اور جو بھی نیورولوجی پڑھ رہا ہوگا جو بھی سائکولوجی پڑھ رہا ہوگا یعنی کاغنیٹیف سائنسز کا سٹوڈنٹ ہوگا اگر تو وہ اپنے ذہن میں چونکہ اس کی ذہن سازی ہو رہی ہے پروفیسر جو پڑھانے کے لیے آتا ہے یا کتاب جو لکھی جا رہی ہوتی ہے ملہدین خصوصاً جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ نظریہ دین کے خلاف ہے یہ نظریہ دین کے خلاف ہے کیا کیا جائے پھر سائنس پڑھنا چھوڑ دی جائے بچوں کو یونیورسٹی بھیجنا چھوڑ دیا جائے نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں جتنے بھی آپ حتیٰ آپ دیکھ لیں جتنے بھی پرانے زمانے کے اندر ماہر ترین علماء تھے وہ سائنس دان تھے اس کی بہت ساری مثالیں اور آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں مثلاً آپ ابن سینہ کو لے لیں وہ فلسوف بھی ہے متدین بھی ہے الہی دان بھی ہے لیکن ساتھ سائنس دان بھی ہے طب کے اندر جو ہے اس کا کام کسی سے ڈھکا چھوپا نہیں ہے اسی طریقے سے جابر بن حیان ہے اسی طریقے سے خاجہ نصیر الدین توسی ہیں اور بہت سارے نام ہیں کہ جو سائنس دان تھے اور بہت ساری انہوں نے ایجادات کی تھی سائنس کی دنیا میں کہ آج دنیا ان کی ایجادات سے استفادہ کر رہی ہے چاہے وہ ریاضی ہو چاہے وہ باقی علوم جو ہیں وہ لے لیے جائیں ستارہ شناسی ہو جو بھی مختلف علوم پائے جاتے ہیں ان کے اندر جو ہیں یہ ماہرین تھے لہٰذا ہم سائنس کے مخالف دین کبھی بھی سائنس کے مخالفت نہیں کرتا ہے ہم جس چیز کے مخالف ہیں وہ یہ ہے کہ سائنس سے غلط استفادہ ہو رہا ہے سائنس جس طریقے سے ہے اس کا جو دائرہ کار ہے اس کے جو حدود اربعہ ہیں اس کی جو حدود و قیود ہیں اسی کے اندر رہا جائے اس کے جو آپ یوں کہیں لیمٹس ہیں ان لیمٹس کا خیال رکھا جائے یہاں پر کیا ہو رہا ہے لیمٹس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے سائنس کے دارے سے باہر نکل کے الہیاتی میدان میں آتے ہیں اور نتیجہ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سائنس ہی کام کر رہے ہیں یعنی مغالطہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے مخاطب کو یہ تاثر دینی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو الہیاتی میدان میں ہم آ کر کام کرنے یہ بھی سائنس ہی ہے حالانکہ وہ سائنس ہی نہیں ہوتا یہاں پر لیمٹس کا خیال کرنا ہے ہمارے جوان فیلوسفی آف سائنس سے حتماً جو ہے وہ اطلاع حاصل کریں اس کو پڑھیں کیونکہ وہاں پر بیان ہوتا ہے کہ سائنس کی کیا لیمٹس موجود ہیں کہ بعض کتابوں کی طرف میں اشارہ کروں گا اور جنہوں نے لیمٹس کروس کی ہے ان کے خلاف خود سائنس دانوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کروں گا پس ایک چیز جو ہے وہ یہ رکھے چیز مد نظر رکھ سائنس کو سائنس سمجھ کر ہی پڑھیں سائنس کے جو نظریات ہیں وہ اگر وہ دلائل کے ساتھ ہیں وہ پڑھیں اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے لیکن جب یہ جم آ رہے ہوتے ہیں لائیت میدان میں تو یہاں دیکھیں کہ یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے وہ جوان کے جو دیندار ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین کا دفاع کریں وہ سائنس میں اچھی خاصی سوجبوجھ حاصل کریں اور دوسری طرف سے دین کے اندر بھی اچھی معلومات حاصل کریں دین کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور پھر یہ یونیورسٹی کے نوجوانوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس موڈرن ایتھیزم جدید الہات کا نقد کریں چونکہ یہ سائنس پر بیز کرتا ہے اور سائنس جو یونیورسٹی میں پڑھا جاتی ہے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں جو سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سائنسی نظریات کو اچھے طریقے سے پڑھ کے اور پھر دین کو جب صحیح طریقے سے پڑھ کے ان کا آپس مقائسہ کر کے یہ بیان کریں گے تو بہترین انداز میں دین کا دفاع کر سکیں گے تو میری جوانوں سے یہ التماس ہوگی دوبارہ کہ وہ حتماً یہ کام کریں سائنس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور پھر دین کا دفاع کریں موٹرن ایتیزم کے خلاف وصل اللہ علیہ محمد وآلہ محمد